اسلام علیکم ویوبرز یہ خورم شہزاد سرفراز آمید پوپرٹیز اور آج ہم موجود ہیں دی ایچ نائن ٹاؤن میں آپ کے لئے ایک پانچ ملہ گھر کا وزر لے کر اس کی ہم لوکیشن کی بات کر لیں تو یہ دیٹس او فٹ مین پر ہے اور یہ ایک اونر بلڈ ہاؤز ہے جو ہم آپ کو آج وزر کروائیں گے اور ویڈیو شروع کرتے ہیں موسیقی جیسے ہی آپ گھر میں انٹر ہوتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں ایک پارکنگ سپیس ملتی ہے یہ گھر ڈی ایچ لاؤز کے مطابق ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سائٹ پہ سپیس ہیں سائٹ پہ سپیس ہوڑی جاتی ہے دو سائٹ سے پانچ ملہ گھر میں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ انتہائیت خوبصورت آیاتین لکھی ہوئی ہے گھر کی اوپر سے بھی آپ دیکھیں گے تو اچھا ہے انہوں نے ایک خوبصورت انہوں نے چھت پروائیڈ کی ہے اور اس کی بات کر لیں تو یہ ٹائل فلورنگ ہے اور جیسے ہی آپ اس کے انٹر ہوتے ہیں گھر میں سب سے پہلے یہ گرنائٹ کی ماربل یوز کی گئی ہے اس کے ڈور سے پہلے اور اس کا ڈور وڈ کا ڈور ہے اس کا اور آگے ہم بریو شروع کرتے ہیں اندر سے آپ کو جیسے ہی آپ گھر میں انٹر ہوتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں اپنا ادھر ڈرائنگ جو پانچ ملہ میں لاؤنچ ہوتا ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کی سائٹس کی ہم بات کر لیں تو اس میں انہوں نے والپیپر یوز کی ہے جو نہایت خوبصورت لگ رہے ہیں اور ایک نہایت خوبصورت شینلیر بھی یوز کیا گیا ہے جیسے ہی آپ گھر میں انٹر ہوتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو رائٹ سائیڈ پہ ایک پوڈر روم چھوٹا سا پروائیٹ کیا گیا ہے اور اس پیس اس کی اچھی ہے جو پانچ ملہ میں ہوتی ہے سیم ہی ہوتے ہیں زیادر گھر تو لیکن اس نے جرہ اچھا شینلیر یوز کیا گیا اور والپیپر یوز کیا گیا ہے اور یہ ہے کہ جیسے ہی آپ پوڈر روم سے آگے ہماری سیری آجاتی ہیں جو اوپر کا پورشن بھی ہم آپ کو دکھائیں گے نیچے کا پہلے ہم ریویو کرتے ہیں اور ساتھ اس کے ساتھ ایک کچن دیا گیا ہے کچن میں ہم جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں اس کا پینٹی نیشن کے لیے اور یہ وارٹر سپلائی اور یہ آپ کو میں بتا دوں کہ نائن ٹاؤن میں ابھی گیس ایویلیبل نہیں ہے تو یہ کافی لوگوں کو ہوگا کہ ادھر گیس ہے کہ نہیں یہ میسی جاتے رہتے ہیں تو یہ ابھی گیس ایویلیبل نہیں ہے جو بھی دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو اور یہ ایک اچھا سائیڈوں پر ٹائلز کی ہیں اور اس کی آپ سپیس کی بات کر لیں تو انہوں نے ایک اچھی سپیس ہے ادھر آپ کے کچن میں جو آپ یوز کر سکتے ہیں اپنی چیزیں مغیرہ رکھنے کے لیے جو بھی آپ کی کوئی آپ جو بھی اپنا مٹیریلی در رکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ اچھی سپیس دی گئی ہے اسے کچن میں جیسے ہی آپ بیٹروم میں انٹر ہوتے ہیں سب سے پہلو تو یہ ایک نیایت خوبصور ہے انہوں نے والپیپر کے ساتھ ایک اچھی جو بانائی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ یہ کافی سپیس بھی ہے جو آپ کے ککبرچ بغیرہ یہ انہوں نے اچھے بنایا ہوئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اچھی سپیس بغیرہ ہیں اور یہ انہوں نے وود کا اچھی استعمال کی گئی ہے اس گھر میں یہ اونر بلڈ آپ کو میں پہلے پتایا یہ ہے یہ عزیز ہی ہیں ہمارے جو انہوں نے یہ گھر بن میں آیا تو یہ انہوں نے اچھا ملے ریل اس میں یوز کیا گیا ہے اور آپ اس کی فیس چیک کر سکتے ہیں رونگ کی ایک اچھا آپ ویٹروم سے کہہ سکتے ہیں کہ گراؤنڈ میں نے اچھی ایک سپیس دی ہوگی ہے اور اس میں جیسے آپ اس میں دیکھیں گے ایک ایک اس میں اٹیس ہی گے اس میں اٹیس ہی گے وہ آس عمر بھی یوز کیا گیا ہے جس کی سپیس مجھے کافی اچھی لگ رہی ہے پانچ م اللہ کر کے مطابق اسے آپ دیکھیں گے اچھی سپیس جو کہتے ہیں ٹین مالا ہوس کی مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسا ہی گھتا ہے کہ ہی گھتا ہے راؤن فلور پہ ایک بیٹ پہ اور آج ہم اوپر سے آپ کو ایک ویڈیو میں اوپر کا بھی ایک فورشن دکھاتے ہیں اوپر بھی انہوں نے کافی اچھا یہ مٹیریل آپ کو بتا رہو کہ اس کا مٹیریل اچھا یوز ہوا ہے اس گھر میں اونر بیلڈ ہاؤز ہے ادھر نائن ٹاؤن میں آپ کو اور بھی گھر مل جائیں گے جس کا ہم آپ کو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ریویوز دیں گے اور آج ہم آپ کو آپ کو اوپر کا ریویو دیتے ہیں اوپر آپ جیسے ہی سیڈین سینٹر ہوتے ہیں اوپر ہم آپ کو بتا دیں کہ اوپر جو نائن ٹاؤن میں یا کنسکشن ڈی اچھے میں پانچ پرلاکی ہوتی ہے اس میں اوپر دو بیٹ روم پنایا جاتے ہیں ایک کوئی تیم بھی بنا سکتے ہیں لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سٹور روم وہ نہیں بن سکے گا تو انشاءاللہ آپ کو آج اوپر کا ریویو دیتے ہیں اور ہم اب اس کے اپر پورچن میں موجود ہیں گھر کے جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے ایک اچھا ڈیزائن کے انہوں نے تھوٹا سا لاؤنچ بنایا ہوا ادھر اپر پورچن میں اور اس کے ساتھ ہی ادھر ہمارے دو بیٹ روم ہے ایک میرے رائٹ سائیڈ پہ ہے اور ایک لیفت سائیڈ پہ اور یہ جو سامنے ہے یہ چھوٹا سا سٹور روم بنایا گیا ہے آپ اپنی سپیس اپنی آپ کو چیزیں آپ رکھنا چاہ رہے ہیں اپنے سٹور روم ہے پانچ پنلے کے گھر میں ایتر اوپر کچھن نہیں ہے ایتر ایک سٹور اس کے جگہ آپ کچھ اور بھی بنا سکتے ہیں اور لیٹ سٹارٹ گئے اب ایک اور ہم ایک آپ کو یہ بیٹ روم ہے اس کے ساتھ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس در وود کا کام اچھا کیا گیا ہے اور یہ ہر مجھے ایک ہی بات اس کے اچھی لگی ہے کہ یہ جو انہوں نے بنائے ہر بیٹ روم میں ایک اپنا اسٹائل کا اپنا ایک لیول کے لئے نام چینج کیا ہوگا ہر بیٹ روم میں والپیپر ہر جگہ اچھا مٹیرل یوز کیا انہوں نے اور اچھے گھر کی ادھر نا لوگ آ رہی ہے یہ پانچ پنلے میں نے اچھے گھر میں ایک لے ہے اور یہ بھی وود کا استعمال نے زیادہ کیا ہوئے اور یہ بھی واشنوم کا سائز میں جی اچھا لگ رہا ہے جیسے نیچے واشنوم انہوں نے بنایا ہے ایسے پانچ پنلے کے اوپر انہوں نے اچھے ایک اچھے سائز کی ایک اچھا مٹیرل میں لگ رہا ہے انہوں نے یوز کیا ہوئے ہیں اور یہ اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے دوسرے بیٹ روم میں جو اس کی لیفٹ سائیڈ میں نے آپ کو بتایا آتا ہے یہ اب اس گھر کا تیسرا بیٹ روم ہے اس میں تین بیٹ روم بھالا گھا رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ بھی یہ سپیس کافی اچھی ہے اس کی جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے اس پیس بغیرہ انہوں نے کافی اچھی دی ہے اس کی پانچ مرلہ میں کہ آپ اپنے سٹوڈیز کے حلاس سے یہ گھر اچھا ہے اور یہ اکی در سے ایک اچھا ریو آ رہا ہے مین روڈ کا بھی اور یہ بھی جیسے میں آپ کو بتایا ہے کہ انہوں نے ہر بیٹ روم میں ایک الیتا لک کا انہوں نے ایک والپیپر لگوا کے ایک اچھا دیا ہے اور باقی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ ریسنٹی یہ گھر تیار ہویا ہے اور اس کے جو ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ آپ کو یہ فیوچر میں گھر اچھا رہے گا کر یہ گھر کھریبتے ہیں آپ تو اور بیسے یہ گھر میں یہ بیٹ روم ہے تیسرا بیٹ روم ہے اور اس کے ساتھ جو اٹیش بھوچ ہے یہ اس سے بھی میں لگ رہا ہے کہ اس سے بھی زیادہ یہ اچھا بنایا جو باقی دو آپ نے دیکھے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس سے بھی ان دونوں سے بھی زیادہ اس کے سائز زیادہ اچھا لگ رہا ہے جو میں دس مرلہ میں سائز زیادہ رہا ہے مجھے بہت لگ رہا ہے یہ جو پانچ مرلہ گھر میں جو ہیں کہ میں دس مرلہ کے لک کا آرہی ہیں دس مرلہ کے بوچ روم ہے اور یہ سائز اچھے ان کے بنایا ہے انہوں نے ڈی ایچ کے لوگز کے مطابق انہوں نے یہ گھر کنسٹرکشن کی ہوئی ہے اس کی کہ آپ نے سائٹس پر سپیس بھی چھوڑنی ہے اور یہ اچھا میری اور اس کی ہم آپ کو اپر کی انٹرس بھی دکھاتے ہیں یہ اپر کی انٹرس آپ کو کہاں سے اس کی ہوگی یہ ہمیں چھوٹے سپیس مل جاتی ہیں جہاں ہم اپنا سٹوریاں کچھ اپنا سامان رکھ سکتے ہیں اور یہ ہماری چھت کی انٹرس آگی یہ ہماری چھت کی انٹرس ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھی لوگ آ رہی ہے یہ سائٹس پہ ابھی سائٹس پہ بھی گھر کافی بن رہے ہیں ادھر کنسٹرکشن کافی تیزی سے ہو رہی ہے اور یہ ہے کہ اس کے آس پاس کافی گھر بنے ہیں ابھی اور اس کے ساتھ بھی گھر سیل کے لیے ہیں انچانا ابھی ہم اور گھر کا بھی اپنے ریوز دیں گے یہ تھا آج کا پانچ ملے گھر ریو ڈی ایچ اے نائن ٹاؤن لیٹ سو فیڈ پہ اونر ویل ہاؤز کا فور موڈ ویڈیوز آپ میرے سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ کے سکرین پہ میرا کونٹیکٹ نمبر بھی آ رہا ہوگا آپ کو ایسے بتا جاتا ہوں 03234528519 میرا نمبر ہے آپ میرے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں پانچ ملے دس ملے اور اس کے ریلیٹیڈ ہاؤس کیوریس کے لیے اور آپ ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں ہمارے آفیس کے ایڈرس ٹونٹی فائی ایم بی فیس سکس میں موجود ہے مین بولی وارڈ پر وہاں پر بھی آکے آپ ہم سے ملاقات کر سکتے ہیں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں ابھی لئے اللہ حافظ